پاکستان کی حالات بہت برے تھے اس لئے محمد ازوان اپنر آئے تھے پاور پلے کا اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا چوانس بالے خیر گئے کہ بہت بالے ہوتی ہے ٹی ٹوئنٹی میں آپ ٹی ٹوئنٹی میں اپنر آئے ہوئے ہیں اور انہیں آپ ٹیسٹ والے خیر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے وہ نیچے سے آگئی مابسیم اس نے ٹی ٹوئنٹی سمجھا ہی نہیں ہے وہ بھی ٹیسٹ خیر رہے ہیں اس نے شعر کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ اس سے شعر لگی نہیں رہی تھی میں خود بہت زیادہ شرمیتا ہوں آپ لوگ کی وجہ سے کیونکہ کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی دھرم جو کسی دوسرے مذہب پر تنقید کرنے کی جو ہے اجازہ نہیں دیتا آپ لوگ پلیز ایسے کمرس مت کیا کرو کیونکہ ہم پچپر سے ادھر رہے ہیں تو ہمیں ایک مطلب کے لئے ایک عادت پڑھی ہوئے جا ہالو نامشکار انجاشی رام فرنس ویلکم بیک ٹو ما یوٹیب چینل ایم می نیو بلوگ تو بھائی صاحب جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کال جو ہے انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا تو میں اسی جگہ پر آیا تھا اور یہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ سنائے جی مطلب کے کون جیتے گا انڈیا جیتے گا یا پاکستان تو ان میں سے 50% لوگوں نے انڈیا کا سپورٹ کیا تھا جبکہ 50% لوگوں نے پاکستان کا سپورٹ کیا تھا کہ پاکستان جو ہے میچ جیتے گ گا ٹھیک ہے نا تو پھر کل کچھ یوں بات بن گے بھائی صاحب جب جیسے میں یہاں سے ویڈیو شوٹ کر کے گھر پر پہنچا تو ہماری در کا جو موسم تھا وہ کافی زیادہ بگڑ گیا تھا تو اس کی وجہ سے ہماری در کی لیڈ بھی چل گئی تھی تو بھائی انٹرنیٹ کی جو سولت تھی وہ بھی میرے پاس نہیں تھی اور ٹی وی وغیرہ بھی نہیں چل رہی تھی تو میں تو میچ نہیں دیکھ پایا سیدھی بات ہے اچھا تو صبح جیسے میں نے بھائی انٹرنیٹ آن کیا نا تو تو میں تو شوک رہ گیا کہ پاکستان ہار گیا ہے ٹھیک ہے نا انڈیا جیت گیا ہے تو پھر میں نے سوچا پھر سے میں آؤں ان کے پاس اور ان کا ریاکشن لوں تو ان لوگوں نے تو میچ دیکھا تھا کیونکہ یہاں پر آئی تنک لیٹ بھی میرے خیال میں ہوگی اور انٹرنیٹ بگر چل رہا ہوگا تو جیسے تیسے کر کے انہوں نے تو میچ دیکھی لیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو ہم آئے ہیں جی ابھی پہنچے ہیدر تو یہاں پر کافی دارے لڑکے وغیرہ یہاں پر کٹھے ہوئے ک کرکڑے ہیں جو کہ میچ وغیرہ دیکھتے ہیں کرکڑ ہو گیا ہے کہ شوکین لور ایفین ہے ٹھیک ہے نا تو ہم ان سے ریاکشن لیں گے کہ کیسا رہا ہے ان کا ایکسپینیس انہوں نے جو ہے مہد دیکھا کرکڑ تو مطلب کہ کیا ہوا بھئی کیا بات بنگی کیا پاکستان جو ہے ہار گیا کتنے رن سے ہا رہا ہے تو آئیں جی شروع کرتے ہیں آج کا ویڈوگ یہاں پر دیکھ لیں جی یہ ایک شاپ ہے درجی کی اور یہاں پر کافی سارے لڑکے یہاں پر جمع ہے جی تو سب بھائی ساکب سے یہ پوچھ رہا ہوں گا سنا ہے بھائی ساکب کل رات کیا ہوا میں دیکھا آپ نے باس میں جا سے کہ آپ کو بتایا تھا آپ پہلے لینے آئے تھے کوچھنے کے کون جیتے گا میں نے آپ کو بتایا اس نا کے انشاءاللہ انڈیا جی جائے گا پاکستان ہار جائے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہчикہ کیونکہ ہمیں پتا ہے نا پاکستانک کی جو坚ان آپ کی شائرے اور ہر خمجز کے حerdال جی رہی تھی ائسیمانی بول کیا ripped 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 loser کس کا ٹارگٹ تھے تھے ایک سو بیس انہوں نے نہیں بنا سکے پاکستان نے ایک سو بیس انہوں کی تارگٹ نہیں کر پائے نہیں ٹارگٹ نہیں کمپلیٹ کر پائے اور انڈیا کے جو کھلاڑی تھے ان کی پرفومنس کیسی رہی تھی ان کی پرفومنس بھائی نہ پوچھیں وہ بھومرہ جو ہے نا اس کی پال کی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کسوں کو اور اور بھی یہاں پر کافی سارے کرکٹ لورز ہیں تو اور کون بولے گا بولیں بھائی جی جی جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو کہ وہ جی جائے گی ویسے ہوا ایک موسم خرابتہ پارش ہو گی تو میں پہلے جو ساڑے ساتھ بجے سٹارٹ ہونا تھا وہ جا کے نو بجے سٹارٹ تقریبا بیچ میں سٹارٹ ہو گیا تھا بیچ میں سٹارٹ ہو گیا تو پھر ہنا دبارہ سے دلے ہو گیا میں پھر تقریبا نو بجے سٹارٹ ہو گیا جیسے پاکستان کی بولنگ جا رہی تھی ہمیں یہی لگا تھا کہ یہی ہے کہ پاکستان اتنی سکور کرنے دے گا تکریبا نے ایک سو بی سے سو پچیسیا ہاتھ ایک سو تیس تک تو لیکن بہت اچھی بولنگ کی بہرحال جو ہماری بیٹھیں گا اس میں بہت ساری گلتیاں ہیں محمد رزوان نے اچھا نی کھیل پیش کیا جیسا کہ محمد رزوان کو چاہیے تھا امیدیں کافی ساعدہ تھی امیدیں کافی تھی کافی امیدیں تھی رزوان کو چاہیے تھا کہ جیسے ہیں انہوں نے چوٹالیس بہلے کھیلے ہیں تھیس رنز کی ہیں چوٹالیس بہلوں پر اگر چالیس رنز بھی ہوتا تو میں آج کہیں کا کہیں ہوتا تو باقی جو امید وسیم ہے امید وسیم نے بھی ایسے کھیلا وہ ٹھیک پھر بھی رزوان ٹھیک کھیلا جو امید وسیم بعد میں آیا اس کی گلتی زیادہ ہے وہ اسے لگ رہی نہیں رہی تھی اسے چاہیے تھا اٹھو کر جا واپس آجائے تھے نہیں تو لگاتے تو اسی اچھا ہے تو پاکستانی جو بولر امپال میں آئے تھے اس نے دو چوکے لگا لیا تھے آخر میں آ کر باقی رہی بات یہ کہ افتخار کی افتخار فنشر پلئر ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے جو دو بھولٹا سے آئی ہیں ٹھیک ہے ایک بیٹ پر کھالی ایک بیٹ پر ایک بیٹ پر ایک برچہ آئی ہے ایک بری ہٹ بھی دیئے اس پر بھی کچھ نہیں ہوا ان سے اچھا تو انڈیا انڈیا پلئر کی طرف سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کی پرفرمیز وغیرہ کیسی رہی اور انڈیا کی بیٹنگ تو نہیں خاص کچھ رہی لیکن رشے پاند کو جیسے ہی انہوں نے چانس دیئے اتنے کیجڈروپ کیا اسمان خان نے کیجڈروپ کیا اور اس کے بعد کس نے کیجڈروپ کیا ساکب ہی رشے پاند کے کترے کیجڈروپ ہوئے ہیں تقریباً دو سے تین ہوئے ہیں تو اگر رشے پاند کو یہی پہلے آؤٹ کر دیتے تو جو چھتاریس رن بنا کے گیا چالیس تیس بالوں پہ وہ بھی تو لیکن وہ نہ کہیں کا کہیں ہوتا سکور تقریباً ایک سو بیس نہ ہوتا یہی کوئی ایک سو ہوتا تقریباً یہ بتا کیا ہے جل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پاکستانی جو ٹیم ہے نا یہ بہت جو ازی لے جاتے ہیں میں اس کو کہ ایک سو بیس رن ہے ہم ایسے چیز کر لیں گے لیکن اتنا ازی نہیں ہوتا وہ بھی انڈیا کی ٹیم ہے تو اسی لئے نا پھر ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے میں آج ہاڑ رہا ہوں تو اور بھی ہمارے ساتھ کافی سارے لوگ جمع ہیں جی تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں یہاں پر کچھ بچے بھی ہیں آپ سنائے ہم میاس ہار چکے ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے بہت گندہ بہت گندہ فیل ہو رہا ہے آپ نے میں دیکھا تھا نہیں نہیں دیکھا تو اور کونس بولے گا آپ بولیں گے میں بولوں گے پاکستان کی بیٹنگ بہت اچھی ہے لیکن جو یہاں پر ڈاڑ بول کرتے ہیں یہ بہت خراب کرتے ہیں فخر زمان کی بیٹنگ بہت چیئے اسے اوپر کھلانا چاہیے رزوان کی جگہ اسے فخر زمان کو اگر کھلایا جائے اور رزوان کو چوتھے پانچ میں نمبر پر کھلایا جائے یہ بھی بہت اچھا رہے گا کیونکہ فخر زمان پہلے پریشر نہیں لیتا ہے اوپر جب اس کو باگ میں لے کر آتے ہیں تو اس پریشر لے لیتا ہے اس لئے اسے کھلا نہیں جاتا اگر بابر اور فخر زمان پہلے آئے اس کے بات رزوان آئے اور جو بھی آئے سب ٹھیک رہے گا لیکن انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ڈاڈ بول نہ کریں ران لیں یہ تو بہت زیادہ ڈاڈ بول کرتے ہیں اس لئے دوسروں کا پریشر بھی بڑھ جاتا ہے انڈیا کی بھی اتنی اچھی بیٹنگ نہیں تھی لیکن اتنی اتھیک آدگردگی نہیں تھی پاکستان کی بھی اچھی تھی لیکن انہیں ڈاڈ بہت زیادہ کی ہیں تو آپ تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے ٹی 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 سے باہر ہو جگا ہے ہاں جی بلکل ہے پانچ میچ ہوں گے اسے دو جیت چکا ہے اسے تکریبا سارے میچ ہارے تو پاکستان کا چانس بندہ لیکن جو پاکستان کے تین میچ باقی ہیں وہ پاکستان تین میچ جیتے تو پیر ہے وہ بھی اچھی ران ویٹ سے وہ بھی اچھی ران بنائے پیر ہوگا ایک آور میں اگر چھے سکور چاہیے تھے یعنی کہ ہر آور میں چھے سکور بنتے جاتے تو انشاءاللہ چیز جانا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا انہیں ڈاڈ بہت کی ہیں تو ایسا پھر بھوکتنا پڑھ رہا ہے آپ کو پتائیں میچ ہار گئے ہیں اب کیا فیلنگ ہے آپ کیا ہماری ٹیم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہار تو ہونگا ایسے ہی گئے ہیں بس ٹیم کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ اپنی پرپورمنس جو بہتر کریں اچھی کارگردی ہمیں دکھائیں کیونکہ جتنا گصہ ہے پاکستانی عوام کو ان پر رات کو میچنے ہارنے کی وجہ سے تو آپ یہ بتا نہیں سکتی اپنے مو سے شکرا ہمارے ایدھر ٹی وی سے نہیں ٹوٹ ہے بلکل اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے سوپہ دیکھا تھا نیوز میں بھی کہ وہاں جو سٹیڈیم تھا سٹیڈیم میں تقریباً 37,000 انڈین پیپلز وہاں پر آئے تھے 37,000 لوگ وہاں پر دیکھنے میچ آئے تھے لیکن پاکستان کی طرف سے صرف ایک ہزار لوگ گئے ہوئے تھے 37,000 لوگوں پر ایک ہزار لوگ بھاری تھی نعرے بازی میں بڑے جذبے سے وہ نعرے وغیرہ لگا رہے تھے کہ ہم ایک ہزار لوگ بھی ان پر بھاری ہے وہ نعرے لگا رہے تھے پاکستانی ٹیم جو پریشن میں آگئے جی بلکل اور ریول پینڈی کا جو گراؤنڈ تھا وہاں پر انہوں نے لیکن جب ان کو پتا چلا کہ پاکستان میچ ہار چکا ہے وہ سردی سے گھر واپس گئے تو اسٹیڈیم میں بھی کچھ ایسا ہی حال تھا تو پھر لوگ جو ہے مزاکیں بھی اڑا رہے تھے کہ پہلے تو بڑی یعنی کہ جو سے نعرے لگا رہے تھے اور بعد میں جو ہے تو اس کے اوپر آپ کیا گانے جائیں گے ہماری وہاں میں جوش اور جذبہ چاہیے کہ اچھے سے اچھا خیل پیش کریں عوام کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں دعائیں ہوتی ہیں دعائیں بھی کیا کریں بلکل ایسے ہی آئے ہلا کریں گے تو وسیلہ بنے گا وہ بیٹ کو بول ہی نہ لگائیں تو پھر کیا کرنا ہے پھر تو کچھ نہیں ہوگا پھر تو ڈوڑ والے ہوگی جیسے رزوان کر رہا تھا بلکل جو اسمان تھا وہ ڈرڈڑ کے کھیل رہا تھا پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں ان کو چاہیے نا درڈ کر کھیلنا تو پھر کھیل ہی نہ ہے جیسے لئے ورلڈ کپ کھیلے گئے ہیں آپ ڈرڈ کر کیوں کھیل رہے ہیں بلکل ایسے ہی سینہ تانگر کھیلے ہیں مسلمان سینہ تانگر کھیلتا ہے ہمیں ابھی بھی پریشان نہیں ہیں ابھی بھی پاکستان جا سکتا ہے چانس ہے نا جانے کے اگر ایسے ہارتا ہے پھر چانس ہے بیسے تو باہر ہو جگا ہے مجھے لگتا نہیں کہ ایسے اب کوئی اچھا رہے گا ان کی بھی اچھی ٹیم ہے بیس ٹیم ہے بیس ٹیم ہے اس میں چار پول کی ہیں پانچ پانچ ہیں مدرب کے ٹیمیں اس میں کی ہیں تو جیسے ہی انڈیا تو امید ہے کہ آگے چلا جائے گا تو پاکستان کو بھی اب چاہیے تین کے تین میچ کھیلے اور ایسے ہار جائے میچ تو پیر ہے جو رہی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے پاس ہے تو ہم نے کمیٹس وغیرہ بڑے میں نے بھی بڑے ساکر بھائی نے بھی بڑے تو اس میں نہ مذہب کے انہاں کچھ انتشاری لوگ ہوتے ہیں بلکل لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے نہ ہم کسی مذہب پر بولتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں ملک ہیں انہاں جوڑنے کی کوشش کرے لیکن یہ کافی لوگ ایسے ہیں جو ان دونوں ملکوں کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں کمنٹ پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ باپ ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہم نے تو پہلے قبول کر لیا تھا کہ ہماری ٹیم کمزور ہے آپ لوگوں کی ٹیر ٹیم جو سٹرونگ ہے تو ہم ہار جائیں گے لیکن پھر بھی جو وہ ایسے کمنٹ کر رہے ہیں کہ دل دکھتا ہے ہر مذہب میں جو ہے نا یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی دل نہیں دکھانا چاہیے ہر مذہب ہمیں یہی سبق دیتا ہے لیکن جو ہم نے کمنٹ پڑھنا اس کی وجہ سے ہمارا بہت دل دکھا ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ مہر پانی کر کے ہمیں ایسے کمنٹ نہ کریں بلکل آپ لوگ پلیز ایسے کمنٹ مت کیا کرو کیونکہ ہم بچ پر سے ادھر رہے ہیں تو ہمیں ایک مطلب کہ ایک عادت پڑھی ہوئے جب بھی اغان ہوتی ہیں آج بھی تو ہمارے گھروں میں جو ٹیلی بیزن کی آواز اس کو بھی کام کر لی جاتا ہے اور ہم جو مطلب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ احترام کرتے ہیں تو آپ پلیز جو یہ گندے کمنٹس جو ہیں بچپن سے نا اچھا بچپن سے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بھگوان اور اللہ ایک الگ الگ چیز یہ بات میں جا کر مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک الگ الگ چیز پہلے ہم ایک ہی سمجھتے کہ اللہ ہمارا ہے بھگوان بھی ہمارا ہے پھر بعد میں جیسے سمجھ آئی پھر بعد میں جا کر ایسی چیزوں کو پتہ چلا تھا تو احمد بھائی ایسا پتہ ہی نہیں تھا تو آپ پلیز ایسے غلط کمنٹس جوہ مت کیا کریں مذہب سے لے کر ہمارے دل میں نا ان بھائیوں کے لیے یا جو ہندوستان میں رہتے ہیں ان کے لیے کوئی نفرت وغیرہ نہیں ہمارے دل میں ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملک آپس میں جوڑ جائیں یہ نہیں کہ آپ جیسے کمنٹ کر رہے ہیں لگتا نہیں کہ ہمارے ملک آپس میں جوڑ سکیں گے اسی لیے ہم ایسے کمنٹ نہ کیا کریں میں سارے کمنٹ پڑھتا ہوں ہرچن بھائی بھی سارے کمنٹ پڑھتے ہیں جو جواب دینے والا ہرچن بھائی آپ کو جواب ہی دیتے ہیں ہم اور بھائی ہرچن بھائی ہم ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں ساتھ ہی پڑھائی کیا ہمیں ایسا نہیں ہے یہ بھائی کسی اور مذہب سے ہیں ہم کسی اور مذہب سے ہیں تو ہم ان کے بارے میں برا سوچتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہماری ٹیم کمزورا آپ کی ٹیم تگریہ ٹھیک ہے یہ ایک کھیل ہے کھیل کو صرف کھیل کی طرح ہی سمنا چاہیے ہارٹ بھی ہوتی رہتی ہے ایسا ہی ہے لیکن پھر بھی جو ہم کمنٹ پڑھے تھے دلزاری ہوئی ہمارے کمنٹ پڑھ کے کہ بھائی ایسے باتیں کر رہے ہیں ایسا شرمیتا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے کیونکہ کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی دھرم کسی دوسرے مذہب پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں دیتا اچھا دو جی ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ابھی کرکٹ کا بہت زیادہ بڑا فین ہے اور وہ خود بھی جو ہے اکیڈمی اس نے جوئن کی ہوئے ایک دن جا کر پاکستان کی جو انٹرنیشنل ٹیم ہے اس کو بھی جوئن کرے گا ٹھیک ہے نا تو کیا نام ہے آپ کا محمد حمزہ محمد حمزہ تو محمد حمزہ بھائی سنا ہے رات آپ نے دیکھا تھا جی دیکھا تھا تو سنا کیا حال رہی پاکستان کی حالات بہت برے تھے اس لئے محمد ازوان اپنر آئے تھے پاور پلے کا اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ٹی ٹوینٹی میں بہت بالے ہوتی ہے آپ ٹی ٹوینٹی میں اپنر آئے ہوئے ہیں یعنی آپ ٹیسٹوال کھیر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے ہوں عمد و سیم اس نے ٹی ٹوینٹی سمجھے نہیں وہ بھی ٹیسٹ خیر رہے ہیں اس نے شاعر کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ اس سے شاعر لگ ہی نہیں رہی تھی انہیں چاہیے جو آنفیٹ ہیں وہ نہ کھیلیں دوسرے کے بارے میں سوچیں کہ پاکستان ہے پاکستان کا فائدہ ہو جائے یہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں اس لئے ضروری ہے پاکستان کے بارے میں سوچے اپنا نہ سوچیں یہ کیا ہوتا ہے یہ فر意اد ہے کہ اپنے بارے میں سوچ کر کھلتے ہیں keeping سوطہ سے پکستان ہ وہ اپنے ملک کے لئے کررہے ہیں اور وہ پیش ب essent2 بلتوں تھے اور ان کے کام و مرخوض ہیں اور تقاری کر رہتا ہے پاکستان تو آپ کو سے پاکستان ہی خوا lieu بڑھانا تھے جیسیہ خوا جانتا ایسا ہے کہ پاکستان ٹیم کے لئے نہیں تھی تو اس وجہ سے ہار گئی نہیں یہ بات نہیں ہے اب یہ کہیں کہ یہ نہیں تھی پاکستان ہار گیا پس ہار گیا پاکستان بہت برا کھیلا یہ بہت سلو کھیلتے ہیں ٹی 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 ہے نا پاور پلے ہوتا ہے چھ اوور ہوتے ہیں دائرے کے انہیں چاہیے کہ یہ زیادہ فائدہ اٹھائیں تیز کھیلیں کیونکہ فلٹر دو باہر ہوتے ہیں دائرے سے کہ آپ کہیں بھی شورٹ مار سکتے ہیں وہ تو اندر دو بھی فلٹر کے پاس چلی گئی چلی گئی اللہ لوں اس لئے چاہیے کہ آپ زیادہ فائدہ اٹھائیں تو آج کا ویلو کا کرتے ہیں یہاں پر دی اینڈ ابھی ایڈیٹنگ ہوگا رہا کر رہے ہیں تو ہم ملتے ہیں ایک نیسٹ ویلو میں تو ہم یہاں پر بیٹ کر اکثر ایڈیٹنگ کرتے ہیں یہ ایک سوکہ پیٹ ہے جی اور یہاں پر ٹیک لگا کر ایڈیٹنگ ہوگا رہا کرتے ہیں تو ہم ملتے ہیں ہم ایک نیسٹ ویلو میں توف تک بای بای اور افتیک لائکنی کیا تو لائک سبسکرائف کردیں